اس قرآن کو سمجھیں آگے چھوٹ سی بات کرتا ہوں اس میں بڑی مزید کی باتیں ہیں لیکن وقت بلکل نہ تانگ ہو گئے خلیفہ بس آخری جملے بولنے لگا ہوں توجہ سے بات کو سمجھا خلیفہ خلیفہ بنانے کے تین وجوہات ہوتی ہیں توجہ سے بات کو سمجھ کرنا پلیز خلیفہ اللہ نے ملائکہ سے مشاورت کی خلیفہ بنانا ہے خلیفہ بنانے کے تین وجوہات ہوتی ہیں پہلی وجہ یہ ہے یارو فارغ اسمپل میرا ادارہ میں اس کی مثال دیتا ہوں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی سسٹمک ہے میرا ادارہ ہے میں گھر نہیں بیٹھ سکتا میرے بار کے معاملہ بہت زیادہ ہیں تو میں نے اپنے خلیفہ بنا لیا پیچھے معاملات کو انڈل کرنا ہے انسان کی اتموجودگی میں اس کے معاملات کو انڈل کرنے کے لیے چلانے کے لیے اپنا خلیفہ بنایا جاتا ہے پہلی وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں کمزور ہو گیا بڑا ہو گیا ساری دور باغ نہیں کر سکتا کمزور ہو گیا ہوں پیچھے کے سارے معاملات ہیں میں نے خلیفہ بنانے لیا دونوں مل کے اپنے معاملات کو چلا لیا پہلی وجہ ادموجودگی کے لیے دوسری وجہ کمزوری کے لیے میں کمزور کا سارے کام نہیں کر سکتا یا دو مل کے کر لیں گے تیسری وجہ یہ ہوتی ہے جب انسان کوئی مر جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے معاملات کو چلانے کے لیے اس کا کوئی خلیفہ بنائے جاتا ہے یہ تین وجہات ہوتی ہیں خلیفہ بنانے پہلی کیا ادموجودگی دوسرا کمزوری تیسرا وفات خلیفہ بنائے رب نے توجہ سے بات کو سمات کرنا ہے بڑی خاص بات ہے اللہ نے خلیفہ بنایا اب اللہ کون ہے میں بڑے شاٹی لفاظ استعمال کروں گا اللہ وہ ہے قرآن عظیم کی بیشوار آیات ہیں لیکن نہیں وقت پڑھنے کا اللہ وہ ہے جو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے ایسی ہے اللہ ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ اللہ موجود ہے جب وہ ہر جگہ موجود ہے اس کو خلیفہ کی کیا ضرور ہے یاد کو اس لئے کام جانا ہو نا پچھے کام کری یار میرا میں کام چلے یا تے پچھے نظام سماردرہ کو اللہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے تو پھر خلیفہ کی ضرورتی نہیں اللہ کو اللہ نہیں خلیفہ بنایا اب اللہ ہر جگہ موجود ہے خلیفہ کی کیا ضرورت ہے نمبر دو کوئی کمزور ہو جائے نہ کمزور ہو جائے تو خلیفہ بناتا ہے اللہ وہ ہے ان اللہ علا کل شیئن قدیر وہ ایسا قادر مطلق ہے اس میں کبھی کمزوری آ سکتی جب وہ کمزور ہی نہیں ہے تو پھر خلیفہ کیوں بنا دی میری بات کیا سمجھا رہی ہے نہیں کمزور ہی نہیں ہے پھر خلیفہ کیوں بنا دی جائے دوسری وجہ تیسری وجہ ہوتی ہے کوئی مر جائے تو اس کا خلیفہ بنا جاتا ہے قرآن اللہ وہ تو ایسا حیو قیوم ہیں وہ زندہ ہیں قائم رہنے والا ہیں اس کو نیند کیا اونگ تک نہیں آتی ہے جب وہ بالکل مجود ہے کام حیو قیوم ہیں کمزوری بھی نہیں غائی بھی نہیں پھر خلیفہ کی کیا ضرورت ہے اب خلیفہ کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے خلافت کی ضرورت اس لیے پیش آئی میں کھل کے نہیں بات کر سکرا وقت کی وجہ سے خلافت کی ضرورت کیوں پیش آئی یار وہ ذات نور ہے اللہ کی ذات بولو اللہ کی ذات نور ہے ہم بشر ہیں ہم بشر ہیں پھر رب نے چاہا میں اپنا خلیفہ بناوں اے خلیفہ آزم جو ہیں وہ کریم آقا علیہ السلام آدم خلیفہ نہیں ہے آدم علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے خلیفہ آزم محمد رسول اللہ ہے حضور کو خلیفہ بنایا وہ ذات نور ہے انسان کو پیدا کیا بشر بنا دیا یہ بشر ہے اور وہ نور ہے نور ڈرک اس بشر کو فیض دے تو اس میں طاقت نہیں وہ گئے نا ستر لوگ کوئی طور پر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہوگئے ستر آدمی مر گئے ایک ایک اندی دیکھی وہ ستر لوگ مر گئے اب کیا ہوا جب ستر لوگ مر گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہوگئے یار وہ نور ہے فیض نہیں ایسے دیتا اب اس نے کیا کیا خلیفہ آزم کو خلیفہ بنا دیا اپنا محمد رسول اللہ کو حضور میں صفت نور بھی رکھ دی صفت بشریت بھی رکھ دی حضور میں نورانیت بھی رکھ دی بشریت بھی رکھ دی اب خدا کا نور لے کر مصطفیٰ بشریت کے تقاضے سے بشریت کو تقسیم کر رہے ہیں اللہ نے کیا کیا خلیفہ بنایا بنانے کا مقصد کیا ہے جو خدا کا فیض ہے جو خدا عطا کرے بشر کے ذریعے ان کو عطا کرے اس لئے سامین اکرام میری ساری بات کا لبیل عباب کیا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْدِ خَلِیفَةِ یاد کرو اے حبیب علیہ السلام اس وقت کو جب رب نے ملائکہ کو کہا کہ اے ملائکہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں خلیفہ کیوں بنایا خدا کمزور بھی نہیں خدا غائب بھی نہیں خدا کو موت نہیں آتی یہ وجہ اس لئے خلیفہ بنایا اللہ کا نور کو لے کر آگے مخلوق میں تقسیم کرنے والا ہو اس وجہ سے خدا نے مصطفیٰ کی ذات کو پیدا فرما دیا رب اللہ عالمين حمسہ ان باتوں کو سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فماوے آمین سمم آمین و جاہی نبی کریم